بندہ جو اللہ کی ایک مخلوق ہے میں آپ انسان جنات جو کوئی بھی کائنات کے اندر جو بھی مخلوقات ہم انسان ہیں انسانوں کی بات کرتے ہیں انسان کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہے کتنا بھی پاورفل کیوں نہ ہو جائے قوم عاد قوم سمود اللہ نے ذکر کیا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَةٍ پہاڑوں کو جیسے چاہتے تھے پتھروں کو تراش کر گھر بنا لیا کر دی اور تکبر اتنا بڑھ گیا کہ کہتے تھے مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَةٍ ہم سے زیادہ پاورفل کون ہیں اللہ نے کہا بے وقو وحلو اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَا اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَةٍ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے یہ خود سے تو پیدا ہو کر نہیں آئیں خود سے ان کا جنم اس دنیا کے اندر نہیں ہو گیا ظاہر سی بات ہے ان کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے اور جب کوئی ان کو پیدا کرنے والی ذات موجود ہے تو وہ ان سے زیادہ طاقتور ہوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يَجْحَدُونَ یہ تو صرف تکبر میں ہماری آیتوں کا انکار کرتے تو انسان کتنا زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو جائے لیکن رب العالمین کے سامنے وہ بے بس ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید اے لوگو تم اللہ کے درک فقیر ہو محتاج ہو اور اللہ بے نیازے لائق تعریف ہے اللہ السمد یہ بتاتا ہے ہر قسم کی بے نیازی یہ اللہ رب العالمین کے بس کی بات ہے یہ اسی کا حق ہے بندہ کتنا ہی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو جائے وہ کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتا مثالیں بہت ساری ہیں آپ اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں فیراؤن اتنا بڑا سپر پاور اپنے آپ کو سمجھتا تھا اور تھا بھی تھا بھی انسانوں کے حساب سے لیکن اللہ رب العالمین نے اسی کے گھر میں اس کے دشمن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا یہ انسان کی بے بسی ہے یہ انسان کی بے بسی ہے کہ اللہ نے انسان کو طاقتور بنایا لیکن انسان اپنے آپ میں وہ طاقتور ہے رب العالمین کے سامنے بے بس ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہو وَمَا تَشَاعُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاعَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ رب العالمین نہ چاہ لے جب تک کہ اللہ نہ چاہ لے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تمہارے اختیار میں کوئی چیز ہے ہی نہیں اور اسی لیے تم اپنے آپ کو بڑا بنانا چھوڑ دو بڑا ظاہر کرنا چھوڑ دو اور اسی لیے تکبر کے تعلق سے اللہ نے بڑی بڑی دھمکیاں دیں کیا جہنم یہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے خاروں تکبر کرتا اللہ زمین میں زندہ دھنسا دیتا ہے کیا تھا اس کے پاس اتنے بڑے خزانے کا مالک ہے لیکن جیسے ہی تکبر کرتا اپنے آپ کو بڑا ظاہر قتم میں کچھ ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے زندہ زمین میں دھسا کر فخصفنا بھی وبدارہ الارض فما کان لہو من فیعت ینصرونہو من دون اللہ وما کان من المنتصرین اللہ نے کہا ہم نے اس کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا تو کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آیا اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا تو بندہ کتنا ہی زیادہ سپیریئر کیوں نہ ہو جائیں اپنے دماغ کے حساب سے لیکن وہ اللہ کے سامنے بیبس ہے وہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے کوئی بھی چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے موسیقی کسی بھینے How to ما تو قبل زمین میں میری س harvested سمید کی مبدfront owners موسیقی